اس میں اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو ہماری بہن موطرمہ مریم نواز نعروں کا جواب نہیں دینی اور وہ کافی پریشان نظر آ رہی ہے اس بات سے میری خیال سے اس کو اگر اس طریقے سے ریپ اپ کیا جائے کہ ہاں ایک جذباتی عمل تھا اور ان جذبات کا قابو رکھنا چاہیے تھا اور اس جذباتی عمل کی وجہ سے ایک قانون تھا جس کو جو ٹوٹا ہے اور اس قانون کے تحت پھر ایک یہ ہماری ذمہ داری تھی ہم نے کارروائی تھی اور یہ میں پھر تو ہوں گا کہ بڑے دکھ کے ساتھ کارروائی تھی کیونکہ یہ ہمارے بہت معزز مہمہ ہیں اور تشریف لائے تھی اور بلکہ میں تو پہلے سے یہ چاہ رہا تھا کہ اگر وہ ہمارے معزز مہمہ ہیں تو پھر وہ ہوتل میں کیوں خیام کر رہے ہیں میں نے انظامیاں سے کہا تھا کہ ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں ہمارا بڑا اچھا ایک گیسٹ آوس ہے اس کے اندر ان کو اور دیگر مہمانوں کو وہاں ٹھہرائے جاتا تو بہتر ہوتا لیکن بہرحال ہوتل میں ان کو اپنے کارکنوں سے بھی ملنا تھا اور لوگوں سے بھی ملنا تھا سب تھا جو کہ چیف منسٹر ہاؤس میں اس طریقے سے نہیں آ سکتے تھے تو اس لیے شاید انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہوتل میں کیاب کرے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے اور اگر یہ تمام چیز نہ ہوتی تو بہت بہتر ہوتا جی اچھے یہ لیکن ہے کہ جیسے تاج صاحب نے بھی کہا کہ وہ قانون کے مطابق جی حلیم صاحب آپ کا یور ورجن دو تین باتوں کا جواب سرما دیں سر آپ نے کہا گرلز پھلانگی گئی جوتوں کے ساتھ اندر جایا گیا اس طرح سے بے حرمتی کی گئی یہ ایک تو آپ کا موقف اور دوسرا یہ بھی کہ جب ان کو روکا گیا کیپٹن صفدر کو تو پھر انہوں نے دھمکی دی قتل کی یہ تو سر پھر بہت بڑا الزام ہے جو لگایا جا رہا ہے نون لی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مریم نواز کہہ رہی ہیں یہ دفعات ہٹائیں کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی قتل کیا